ڈلی میں سچن پائلٹ اور کیسی وینو گپال کے بیچ ہوئی ملاقات کے کیا سیاسی معینے ہیں؟ بڑا سوال ہے کیا عبیدان صبح چناؤں سے پہلے راجستان کانگریس میں کچھ بڑا بدلاؤ ہونے والا ہے؟ کیا چناؤں سے پہلے سچن پائلٹ کو کانگریس منا لے گی؟ کانگریس آلہ کمان سے ملاقات کے بعد بھی کیوں کم نہیں ہو رہے ہیں سچن پائلٹ کے تیور؟ دراصل انتیس مئی کو دلی میں راہول گاندی اور ملی کارجن کھرگے سے ملاقات کے بعد سچن پائلٹ اور اشوک گیلوت نے اس بات پر رضا مندی دے دی تھی کہ وہ ساتھ مل کر راجستان میں چناؤ لڑیں گے اس بیچ گیارہ جون کو راجش پائلٹ کی پنیتی تھی کارکرم سے پہلے یہ باتیں کہیں جانے لگے کہ سچن پائلٹ اپنی پارٹی بنا سکتے ہیں لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں ایسے میں اب چناؤ سے ٹھیک پہلے دونوں نیتاؤں کو راجستان میں ایک جوٹ دکھانے کے پریاز تیز ہو گئے ہیں دراصل راجستان میں مکہ مندری اشوک گیلوت اور سچن پائلٹ کے بیچ کی جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے لیکن اب لگتا ہے کہ ویدان سبا چناؤ سے پہلے گیلوت پائلٹ فیس وار کو سلجھانے کے لیے کانگریس آلہ کمان کمر کس چکا ہے اس پوری کھیستان کے بیچ راجی کے پور مکہ مندری سچن پائلٹ نے ایک بار پھر سے سنگٹھن ماہ سچپ کیسی ویڑو گپال سے ملاقات کی دونوں نیتاؤں کے بیچ یہ ملاقات دلی میں ہوئی خبروں کے مطابق ویڑو گپال کے آواز پر قریب ایک گھنٹے تک یہ بیٹھک چلی اور اس دوران سچن پائلٹ کی مانگو کو لے کر چرچہ کی گئی سوتروں کے مطابق سچن پائلٹ اپنی تین مانگو پر قائم ہے انہوں نے کہا کہ یہ نیجی سوارت نہیں جنتہ کیا ہتھ ہے میں پارٹی کے لیے ہتھ کے لیے یہ مانگ کر رہا ہوں میڈیا ریپورٹس کے مطابق کانگریس ماہ سچپریانکا گاندی وارڈرا نے بھی سچن پائلٹ سے فون پر بات چیت کیے لیکن ابھی تک اس بات کا خلاصہ نہیں ہو پایا ہے کہ ان دونوں نیتاؤں کے بیچ کیا بات چیت کی ہے خبروں کے مطابق آنے والے دنوں میں کانگریس صدیقش کھرگے اور راہل گاندی سے بھی سچن پائلٹ کی ملاقات ہوں سکتی ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پارٹی نے طرف ویدان سبا چناؤں سے پہلے راجستان اکائی میں اندرونی کلے کو دور کرنے اور دونوں نیتاؤں کے بیچ مدویدوں کو دور کرنے کے لیے بھی کڑی مشکت کر رہا ہے پارٹی آلہ کمان لگاتار اس قواعد میں بھی ہے کہ ویدان سبا چناؤں میں کانگریس ایک جھوٹ دکھیں جس کی کوشش پچھلے کئی مہینوں سے جاری ہے اس سے پہلے انتیس مائی کو مکہ منتری اشوک گیلوت اور پائلٹ کی موجودگی میں پارٹی میٹنگ ہوئی تھی جس کے بعد کیسی ویڈو گوپال نے پریس کانفرنس کو سمبودیت کیا تھا اس میں دونوں نیتاؤں کے بھی سلح کی بات کہی گئی تھی غور طلب ہے کہ ویدان سبا چناؤں کے نزدیک آتے آتے یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ کانگریس آلہ کمان راجستان کا مکہ منتری نہیں بدلے گا ویدان سبا چناؤں میں کیول چھ مہینے ہی باقی ہیں ایسے میں کانگریس کسی بھی طرح کا جوکیم اٹھانے کے موڈ میں نہیں ہے کانگریس آلہ کمان کے سامنے مصیبت یہ ہے کہ راجستان میں اب چناؤں میں پانچ مہینے سے بھی کم کا سمیں باقی ہے ایسے میں پائلٹ کو سنگٹھن میں اہم بھومی کا دے کر پہلے سے چل رہی ویبستہ کو چناؤں سے ٹھیک پہلے کیسے ٹھیک کیا جائے درست کیا جائے اس کی تیاری چل رہی ہے وہیں کانگریس کے وشوت سوتروں کا کہنا ہے کہ راجستان میں ویدان سبا چناؤں ہونے سے ٹھیک پہلے آلہ کمان اپنے دو سب سے مضبوط سپے سالاروں کو ایک جوٹ کرنے کے لیے جیت وڑ کوششوں میں لگا ہوا ہے ایسے میں چناؤں سے ٹھیک پہلے آلہ کمان ان کو سنتشت کرنے کے لیے کوئی مہتوپون پد دینا چاہتا ہے لیکن وہ گیلوت کی بھی وہ بھی نظر انداز نہیں کر رہا ہے کیونکہ دوہزار بیس میں سچین کتد طور پر پارٹی سے بغاوت کر چکے ہیں یہ مقابلہ بہت دلچسپ دیکھنے کو ملے گا آپ کو اس بار راجستان میں یہ بات بھی تیع ہے کہ کیسی ویڑو گوپال سے یا انی نیتاؤں سے سچین پائلیٹ یوں ہی ملاقات نہیں کر رہے ہیں سچین پائلیٹ کو کیا ملا ملاقات کے بعد یا کیا آشواسن دیا گیا یہ بہت اسپشٹ نہیں ہے لیکن یہ بات بھی تیع ہے کیونکہ چناؤں میں بہت کم سمیں ہیں سچین پائلیٹ چاہیں گے کہ ان کو جو کچھ بھی ان کی ڈیمانڈ رہی ہے یا جس بات سے بھی ان کو سنتشت کیا گیا ہے وہ بہت جلدی سامنے آ جائے یعنی کوئی نرنے لے لیا جائے سنگٹھن میں ان کی کیا پکڑ ہونے والی ہے آنے والے دنوں میں جب ٹکٹوں کا وطرن ہوگا اس میں ان کی کیا بھومی کا ہوگی سچین پائلیٹ اب بھی پارٹی کے ساتھ بنے ہوئے ہیں لہٰذا انہوں نے ایک طریقے سے اپنا ایک کمٹمنٹ دکھایا ہے وہیں اشوک گہلود کی استطیق سمجھنے جیسی ہے اشوک گہلود ایک طریقے سے اپنی کرو یا مرو کی لڑائی لڑ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک بار ان کا چہرہ راجستان کی سیاست سے باہر ہوا تو یہ ان کی راجنیتی کا انت ہوگا کم سے کم کانگریس کے ساتھ کانگریس بھی اس بات کو جانتی ہے کہ نرویواد روپ سے کانگریس کے لیے ابھی سب سے بڑا چہرہ اشوک گہلود رہے ہیں اگر سنکھیابل کے آدھار پر بھی دیکھا جائے تو اشوک گہلود کے ساتھ زیادہ تر ودھائکوں کا سمرتن دکھائی پڑتا ہے لہذا کانگریس کوئی رسک نہیں لینا چاہتی خاص طور پر تب جبکہ شیرش نترتو کی کرکری تب ہو چکی ہے جب وہ ایک لائن کا پرستاؤ لے کر آئے تھے اشوک گہلود کے سمرتن میں سارے ودھائکوں نے الگ بیٹھک کر لی تھی اپنے استیفے اس سمیں سپیکر کو سونپ دیئے تھے اور اس کے بعد میں ایک نئی کرائسس کانگریس کے لیے راجستان میں شروع ہو گئی تھی اشوک گہلود نے اس پشتہ منع کر دیا تھا کہ وہ راشتری عدیقشپد کی دور میں نہیں رہیں گے مکہ منتری بنے رہیں گے اس کے بعد سے ہی سچین پائلیٹ کی ناراضگی ایک بار پھر مکھر روپ سے سامنے آئی تھی سچین پائلیٹ کی ناراضگی کو بھی نظر انداز آلہ کمان نہیں کر سکتا ہے کیونکہ ان سے بار بار وعدہ کیا جاتا ہے لیکن اشوک گہلود کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں سچین پائلیٹ کو پچھلے چناؤں میں بھی چہرے کے طور پر رکھا گیا تھا مارتپونھ ذمہ داریاں بھی تھی ڈپٹی سی ایم بھی بنا دیا گیا لیکن کچھ سمیں بعد ہی جس طریقے سے مدی پردیش میں ستہ پریورتن ہوا تھا وہی حالات راجستان میں بنے تھے اور اس کے بعد سے استیان لگا تار کانگریس کے لیے چناؤں تی پونھ بنی ہوئی ہے راحت کی بات کانگریس کے لیے یہ ہے کہ سچین پائلیٹ نے ساتھ نہیں چھوڑا وہ اشاروں اشاروں میں ہی سہی اپنی دعویداری پیش کرتے رہے ہیں اپنی مانگو پورکتے رہے ہیں نشت طور پر انہیں بھی کچھ نہ کچھ آشفاسن ملتے رہے ہیں کیسی وینو گوپال اور سچین پائلیٹ کی ملاقات کو اس نظر سے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ان سے جو بھی وعدے کیے گئے ہیں وہ کب تب پورے ہوں گے یا کس طرح کی بھومکائیں ان کی ہوں گی اس کو لے کر بہت ممکن ہے وستار سے باتچیت ہوئی بیل آئیکن دمانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر ہو آپ کے گھر آمار اجالہ نشبکش نربی نراندر